یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس بائس کے یہ چامن تمہارا ہے تم ہو نگمہ کائس کے جی تو پیارے پیارے سی گررز پیارے پیارے سی یوٹی فیملی جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں بچوں اور بچیوں کے بہت پیارے پیارے سے پورٹین اگرز کے ڈریسز ہیں میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں چاہیے کہ اس طرح کے ڈریسز جو ہیں تھوڑے سی فلیگز اور اس طرح کے ریبنز وغیرہ بچوں اور بچیوں کو لازمی دیا کریں لی کہ یہ بھی ہمارا جو ہے وہ ایک حق ہے ہمیں آزادی ملی ہے تو ہمیں اس خوشی میں ہمیں تھوڑا سا سلیپریٹ کرنا چاہیے جیسے کہ ہم باقی سارے چوتہ وار ہم سلیپریٹ کرتے ہیں اکثر لوگ یہ چودہ گز جو آتی ہیں اس پہ جو ہے نورمل ہی جو بیہیو کرتے ہیں ایسے ہی اپنے بچوں کو نورمل روٹین میں رکھتے ہیں لیکن یہ بری بات ہوتی ہے باقی ہم اچھے طریقے سے باقی دن سلیپریٹ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ بھی ہم لوگ جو ہے نا پیارا ساپنے میک آور کریں بچوں کو جو بچے سکول جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو پتا ہوگا سیمینارز ہوتے ہیں بہت پیارے پیارے ملی نگمے جو ہے پڑھے جاتے ہیں سلیپریشنز ہوتی ہیں دعائیں کی جاتی ہیں اس لیے آپ سب کچھ چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے یہ ٹریسز جو بہت کوسٹلی بھی نہیں ہوتے ہلکے پھلکے سے ہوتے ہیں ایسی لیے گھر بھی بن سکتے ہیں آپ لوگ بنا بھی سکتے ہیں اور آج کل تو کسٹوائز اتنے اور جو ہے چیپ ریٹ بھی مل جاتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی لے سکتے ہیں وائز بھی تو ویسے بہت کم کلیکشن ہیں آپ کوئی بھی وائٹ ریسز پہنا دیں ان کو وائٹ شرٹ کے ساتھ کوئی بھی کنٹرال سنیکر پہنا دیں یا نیکر کے ساتھ شرٹ پہنا دیں تو ان کا کام ہو جاتے ہیں اور لڑکیوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بچیوں کے بہت زیادہ ڈیسائنز آتے ہیں جیکٹس کے ساتھ آتے ہیں اس کے علاوہ کرتی کے ساتھ ہیں فروگ کے ساتھ ہیں گراری کے ساتھ ہیں اور آپ تھوڑی بہت لیسز لگا کے ان کو بنا سکتی ہیں اور یہ ٹریسز آپ بار روپی لفظ بھی پیئر کروا سکتی ہیں سیم کلر ہوتے ہیں اور آپ کے ایڈیزائنز اچھے لگی ہوں گے اگر آپ سب میری ویڈیو پہ نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک لازم کریے گا اللہ حافظ